جو ڈیووٹڈ لوگ ہیں جو ریلوے کو صحیح مہنے میں اپنے شاہ راگہ کراچی ریلوے کی اکانومی کا اگر ریلوے کی اکانومی کو بہتر بنانا ہے کیونکہ جب میں ریلوے چھوڑ کر گیا تھا دس بارہ سال پہلے تو دس ہی ٹرینیں تھی فریٹ آج بھی میں دس بارہ سال بعد آئے ہوں تو دس ہی ٹرینیں ہیں اس کو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے سو دنوں کے اندر پندرہ پہ لینے جائیں گے ہمارے پاس بہت بیسٹ ہمارے کانٹریکٹس ہوئیں اور وہ انشاءاللہ پندرہ دنوں بعد جب وہ مچور ہو جائیں گے مچور ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر دفعہ آپ کو ذرا تسلی کے ساتھ خبر دیں سو اللہ کو منظور ہوا تو یہ ہم ففٹی پرسنٹ ہنڈرڈ ڈیز میں انکریز کریں گے اگر ہنڈرڈ ڈیز سے دس بیس دن بڑھ گئے تو تیس دسمبر تک ہم یہ دس سے ہنڈرڈ ڈیز تک بارہ کریں گے اور ہنڈرڈ ٹوئنٹی ڈیز تک انشاءاللہ ان کو پندرہ ٹرینوں پہ شفٹ کریں گے جیسے میں نے آپ سے عرص کیا ہے کہ تمام انویسٹرز کو جہاں جہاں کوئی انویسٹر کی دلچسپی ہو ہم ویلکم کرتے ہیں پارسل گوڈز پہ ہمیں بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں وہ نیکس میٹنگ میں آپ کو جب ہم ایک ٹینڈر بھی کھل چکے ہوں گے اس کے اور پارسل ٹرین پہ ہماری انکم کو تیس چالیس دنوں میں بہتری آئی ہے کافی بہتری آئی ہے اس کو اور بہتری لے کے آئیں گے اور جو خوشحال کا ایکسپریکس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو تیس ستمبر تک میں نے ان کو کہا کہ یہ رپورٹ پیش کریں کچھ چیز رہتے نہیں یہ نہیں میں نے کہا کہ میں لاہور فائل آ جاتی ہے میرے پاس کوئی کام نہیں ہے ریلوے کے علاوہ میں دیانت داری دیکھیں تین آفیسرز کا میں نے کہا تھا وہ میں آج میٹنگ میں پوچھنا نہیں یاد رہا میں ایک بڑا سیمی یا ہاف ہیڈکوارٹر ریلوے کا کراچی رکھنا چاہتا ہوں کراچی زہاب باف دی ریلوے کراچی شہرہ گا ریلوے کا اور ان کو میں نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ لاہور سے واپسی پہ جو ٹرینیں جائیں یہ گوڈز کی ہاف قیمت پر بھی لے کے چلے جائیں میں نے آج ان کو اجازت دے دی میں نہیں دیکھ میں خالی ٹرین سے اور میں انڈر کپیسٹی ٹرینوں کو بھی سٹڈی کر رہا ہوں میں انڈر کپیسٹی ٹرینوں کو بھی سٹڈی کر رہا ہوں لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کیا